بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ساتھیوں کبیرہ گناہ جس کا سلسلہ چل رہا ہے ان میں سے آج بھی تین کبیرہ گناہوں کا دیکھ رہے پہلا گناہ ہے نوحہ وماتم کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ عورت عموماً عورتیں ہی ہوتی ہیں لیکن بساوقات مرد بھی کسی قریب کی وفاد پر اس کی خوبیوں کو ذکر کر کے اس کا نام لے کر کے رونا موہ پر تماشے مارنا اپنے کپڑے فارنا اپنے بال نوچنا یہ چیزیں جو کی جاتی ہیں اسی چیز کو عربی میں نوحہ کہتے ہیں نیاحہ اردو میں بھی نوحہ کرنا یا بین کرنا کہا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کے آج وہی چیز ماتم کی شکل اختیار کر گئی ہے یہ چیز دمانے جاہلیت میں بہت عام تھی بلکہ اس کے لئے کرائے پر عورتیں لی جاتی تھی بلائی جاتی تھی بلکہ بسا اوقات عورتیں ایک دوسرے کا بدلہ چکانے کے لئے اس کے گھرم نوحہ اور ماتم کرنے جایا کرتی تھی یعنی آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہوا کوئی آئی تھی آپ کی سہیلی وہ آپ کے ساتھ ماتم کی ہے آپ کے میت کے اوپر لہذا آپ بھی اس کے گھر جا کر کے بدلہ چکا کر کے آئیں حتیٰ کہ بعد لوگ یہ وسیعت کر کے مرتے تھے کہ میرے بعد خوب رونا اور خوب چلانا خوب نوحہ اور ماتم کرنا تاکہ میرے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو چونکہ یہ چیز اخلاق سے ہٹ کر کے سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے عقید قضاء اور قدر کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھ دی ہے وہ وقت پر مرے گا اور جس کی قسمت میں آپ کا جتنا فائدہ لکھ دیا ہے وہ فائدہ آپ اس سے حاصل کر کے رہیں گے اور جو فائدہ آپ کی قسمت میں اس سے نہیں لکھا وہ فائدہ آپ حاصل کر کے نہیں رہیں گے لہذا کسی چیز کے فوت ہونے پر یا کسی چیز کے مل جانے پر انسان کو نہ تو اتنا غم کرنا چاہیے اور نہ تو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ شریعت کے حدود کو پار کر جائیں اس لئے اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بساوقات اسے بڑے خطرناک کفر کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے چنانکہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ کی روایے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنتانے فی امتی میری امت میں دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں یا جو کفر کا سبب ہیں کفر کا سبب کیوں ہیں اس لئے کہ انسان جب کسی میت کے وفات پر اس قدر رونے اور ماتم کرنے لگا تو گویا اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ ہاں اسے مرنا نہیں چاہتے تھے کیوں مر گیا یہ تو علا کل حال دو چیزوں کو آپ نے کفر قرار دیا وہ دو کیا ہیں نصب میں تعان کرنا یعنی کسی کے خاندانی اعتبار چھو اسے برا ہونا سمجھنا اور کہنا اور دوسرا میت کے اوپر نوحہ اور ماتم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اس قدر سختی کی کہ آپ سلسلہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے جو نوحہ کرتی ہے اس سے براعت کا ادھار کیا یعنی گویا میرا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جب ان کی وفات کا وقت تھا تو ایک بار ان کے اوپر غشی تاری ہوئی تو ان کی بیوی زور سے رونے لگی ایک نوحہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں افاقہ دیا تو کہا کہ تم میں سے جو عورت بھی یہ کام کرے میں اس سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ کیوں کہا میں اس سے براعت کا اظہار کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براعت کا اظہار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براعت کا اظہار کیا کہ میں نوحہ کرنے والی مصیبت کے وقت اپنے بال مڑوانے والی آج بہت سے لوگ جن کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے عام طور پر روزانہ داڑھی چھیلنے کے عادی ہوتے ہیں جیسے ہمیں بہت لوگوں کے عادت پڑی ہوئی ہے ہے نا کیا کریں مجبور ہیں بلا وجہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں ہے نا بلیٹ کا پیسہ ایسے الگ خرچہ ہوتا ہے وقت الگ جایا کرتا ہے ایک نہیں گناہ الگ ہم لوگ اپنی طرف سے کماتے ہیں ایک نہیں ساری چیزیں ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ان کے یہاں اگر کوئی میت ہو جاتی ہے تو دو دن تین دن ایک ہفتہ تک اپنے بال اپنی داڑھی کو نہیں چھیلیں گے یہ وہی دمانے جاہلیت کی ہے وہ لوگ بال مڑا دیا کرتے تھے اور یہ لوگ وقتی طور پر کہا اپنے بالوں کو رکھ لیا کرتے ہیں تو کہا اللہ کے رسول نے برات کا اظہار کیا ہے ہر نوحہ کرنے والی سے ہر غم کی وجہ سے اپنے بالوں کو مڑوا دینے والی سے اور اپنے غریبان کو چاک کرنے والی سے بلکہ ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے حضرت امیعتیہ کا بیان ہے بیعت لیا کرتے تھے تو خصوصاً عورتوں سے یہ بیعت لیتے تھے کہ میت کے اوپر نوحہ نہ کرنا میت پر نوحہ نہ کرنا یعنی نوحہ کرنا کیا ہے ارے فلان ارے میرا تو سارا کچھ اُڑڑ گیا میری تو اب دنیا برباد ہو گئی میں تو کہیں کی نہیں رہے گئی اب یتیم بچوں کا کیا ہوگا یہی چیز نوحہ کرنا ہے اس لیے کہ گویا اللہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے آپ کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے تیرے سینے میں اس کی غدہ بھیج دی اللہ تعالی نے جب بچہ چلنے فرنے دھوڑنے لگا تو اسے روزی نہیں دے گا تو اللہ کو بھول کر کے اس ایک مجبور انسان کی بڑائیاں اور اس کے مرنے کے اوپر اس طریقے سے تو رو رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ایسے موقع پر بیعت لیتے تھے کسی سے تم نوحہ نہ کرنا لیکن ایک بات یہاں پر یہ واضح ہونی چاہیے کہ دیکھئے ساتھ یہ غمگیر ہونا اور ہے رونا اور ہے اور نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور ہے ان میں فرق کی تھی غمگیر ہونا انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے آپ کا بیٹا تو بہت عظیم چیز ہے باپ تو بہت عظیم چیز ہے ماں تو بہت عظیم چیز ہے کسی عورت کا شوہر تو بہت عظیم چیز ہے ہمارے آپ کے گھر سے ایک بکرہ اگر مر جاتا ہے تو اس کا بھی ہمیں غم ہوتا ہے حق نہیں اگر ہمارے جیب سے چند سو روپے بھی غائب ہو جائیں فرموز کا ہمیں غم لیکن غم کے مراحل ہیں تو غمگین انسان کی طبیعت پر اور فطرت میں داخل ہے لہذا غمگین ہونے سے اسلام منع نہیں کرتا اسی طریقے سے انسان کا بسا اوقات انسان کو خود اپنے آنسو پر اختیار نہیں رہتا بغیر اس کے اختیار کے آنسو اس کے آنکھوں سے آ جایا کرتے ہیں لہذا یہ دو چیدیں جو ہیں اسلام یا اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا ہے یعنی کسی کے میت کسی کے ہاں انتقال ہوا وہ انسان بغیر روح آواز بلند کیے ہوئے چیخے ہوئے چلائے ہوئے یا میت کے محاصل کو گنائے بغیر اگر اس کے آنکھوں سے آنسو آ جا رہے ہیں وہ غمگین ہے تو اس پر کوئی عائب کی بات نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس کے اوپر شاہد ہے چنانچہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اور بہت سے کتب حدیث میں حضرت عنیس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ایک جگہ دودھ پینے کے لئے متعین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات وہاں پر جاتے اور ان کی کو دیکھ کر کے واپس چلے آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے تو وہ سخت بیمار تھے یہ آپ کو اطلاع ملی جس وقت آپ گھر پہنچے ہیں اس کے وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا نام ابو سیف تھا اور لوہار تھے جہاں پر بچہ دودھ پی رہا تھا ابو سیف لوہار تھے وہاں پر بچہ دودھ پی رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو بچے کا بالکل آخری وقت تھا حضرت انسل مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لے لیا گود میں لیا تو آپ کے سامنے بچے کی اکیل آتا بیٹا ہے ساتھیوں آپ کی کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا آپ کی بیٹیاں زندہ تھے لیکن کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا یہ اکیلے ہیں اور آپ کی زندگی کے بالکل آخری ایام ہیں یہ اس وقت کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک سال یا سوہ سال پہلے کی بات ہے ایک سال یا سوہ سال پہلے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کی روح نکل لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو گرنے لگے تو حتی عبد الرحمان بن ععوف جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آئی اللہ کے رسول آپ رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں آپ نے بیان فرمایا کہ عبد الرحمان هذه رحمہ یہ رحمت ہے یہ رحمت کے آنسو ہیں اللہ تعالی نے اس پر کسی کو اختیار نہیں دیا یہ گر جایا کرتے ہیں البتہ صحیح مسلم ترمیدی کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے دو فاجر آوازوں اور فاسق آوازوں آوازوں سے منع کیا ہے ایک تو وہ آواز ہے جو انسان غم اور پریشانی کے وقت چیخنے اور چلانے میں رونے میں نکالتا ہے اور دوسری وہ آواز ہے جو خوشی کے وقت میں بینڈ باجے اور شیطان کی آواز کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے البتہ یہ آواز آنسو جو ہیں اور یہ غم اس پر اللہ تعالی کسی کی گرفت نہیں کرتا تو کہنے کا مطلب ہم اور آپ نوحہ کرنے ماتم کرنے اور محض رونے میں خسن بغیر آواز کے رونے میں اور غمگین ہونے میں ضرورت ہے کہ فرق کیا جائے آج کا دوسرا جو قبیرہ گناہ ہے ساتھیو وہ کمزوروں اور محتاطوں پر ظلم ہے اور یہ بدقسمتی سے بہت عام ہے اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے تمام لوگوں کو مال میں طاقت میں منصب میں صلاحیتوں میں برابر نہیں کیا ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالی نے ہر صلاحیت نہیں دیے کسی کو اللہ تعالی نے مالدار بنایا ہے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو اللہ تعالی نے عالم بنایا ہے کسی کو عام رکھا ہے کسی کو منصب دیا ہے اور کسی کو اس کے تحت رکھا ہے کسی کو آقا بنایا آیا اور کسی کو غلام یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے قدی سوچئے اگر جیسے خلیجی ممالک اس وقت پیسے والے ہیں ایسے پیسے والے اگر ہمارے اور آپ کے ملک کے لوگ ہوتے تو یہاں کوئی کام کرنے آتا جی ان کا کام کوئی کرتا تو یہ اللہ تعالی کی کیا ہے ایک مسئلہ تہے تاکہ دنیا کا نظام چلے ورنہ سارا کام اگر ہر آدمی مالدار ہی ہو تو خدمت کون کس کی کرے گا اگر ہر آدمی منصب ہی والا ہو تو کس کے اوپر کس کا حکم چلنے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ چیز رکھے اسے اللہ تعالی فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے دنیا کے اندر ان کی معیشت سامانے زندگی کو تقسیم کیا ہے ورفعنا بعدہم فوقبادن درجات اور بعد کو بعد کے اوپر بڑی فوقیت دی ہے کسی کو بہت مالدار بنایا ہے اور کسی کو بہت غریب بنا دیا ہے کسی کو بہت طاقت ہم نے دی ہے اور کسی کو ہم نے کمزور بنایا ہے کیوں لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَا تاکہ بَعْد بَعْد کی خدمت کریں بَعْد بَعْد کی خدمت کریں تو یہ اللہ تعالی کی فطرت ہے اور حکمت ہے کہ کسی کو مالدار کسی کو غریب کسی کو حاکم کسی کو محکوم اللہ نے بنایا ہے لیکن حاکم کو طاقتور کو مالدار کو صاحب منصب کو یہ تاقیدی حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے ورنہ اللہ تعالی قیامت کے دن انصاف کی کرسی پر جب بیٹھے گا تو ایک ایک پائی اور ایک اگرتی کا حساب لے لے گا اللہ تعالی قطال اس دنیا میں اگر کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جائے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ظلم کرنا اپنے ماتحت لوگوں پر وہ نوکر کی شکل میں ہے وہ غلام کی شکل میں ہے حتیٰ کی ساتھیوں وہ چھوٹے بھائی ہی کی شکل میں کیوں نہیں ہے بسا اوقات بات بڑا بھائی اپنے کو بڑا بھن کر چھوٹے بھائیوں کو مارتا اور ان کو گالیاں اور ٹھپڑ لگاتا ہے ایک نہیں ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہی کی شکل میں کیوں نہیں ہے اسلام کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرے کسی کے اوپر اور یہ مرحلہ قیامت دن سب سے مشکل مرحلہ ہوگا کس چیز کا لوگوں کا آپس میں بدلہ دینے کا معاملہ اسی لئے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنے نہیں ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس انسان قلاش جس کا دیوالیہ ہو گیا ہے کون ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہام ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت دن بہت زیادہ نماز ہے بہت زیادہ روزے بہت زیادہ صدقہ اور خیرات لے کر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہوگا کسی کا کون کیا ہوگا کسی کا عزت لوٹی ہوگی کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہوگا کسی کے اوپر کچھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے گناہ کے اس نے جو ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا یہاں تک کی ابھی کچھ ایسے لوگ بچیں گے کہ ان کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے اب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہ گئی ہیں لہذا ان کے گناہ کو اس پر ڈال کر کسی جہانم میں ڈال دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب کمزوروں اور مہتحتوں کا مصلا قیامت دن بڑا عام ہوگا اگر کوئی دنیا میں اپنا بدلہ نہیں لے پا رہا ہے ظلم سہ کر کے خاموش ہو جا رہا ہے اور ظالم ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے یہ سمجھے کہ وہ سب سے ناکام انسان ہے اس سلسلے میں ایک حدیث قابل عبرت ہے ذاتیو اور میں آپ سے بتاؤں کہ آج کئی سال سے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو دل دہلے بے کہہر نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت حدیث عقبہ ابن عامر ابو مسعود بدلی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلام کو مار رہا تھا بڑا غصہ تھا مجھے بڑا غصہ آیا میں مار رہا تھا دنڈے سے مار رہا تھا بیشے سے آواز آتی ہے ابو مسعود خبردار کہا کہ میں اتنا غصے میں تھا اتنا غصے میں تھا کہ مجھے ہوش نہیں کول مجھے آواز دے رہا ہے یہاں تکی غلام نے کہا کہ آعوذ باللہ پھر بھی میرا غصہ تھنڈا نہیں ہوا اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ میرے قریب آگئے اور اتنے کہا کہ آعوذ بالرسول اللہ اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں تو کہا جب ہم نے بگل میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے میرا غصہ سارا تھنڈا ہو گیا مکاب گیا میرے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا آپ نے کیا فرمایا ابو مسعود خبردار ابو مسعود آج جتنا اس غلام پر تم کو قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ کہیں قدرت اللہ تعالیٰ کو تم پر حاصل ہے اس غلام پر جتنا تم کو قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے حضرت ابو مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ ہم نے اس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا ساتھیوں اے غلام کا آزاد کر دینا معمولی چیز نہیں ہے آج کل کوئی آدمی ایک اچھی سے اچھی لاکھ دو لاکھ ریال کی گاڑی کھرید کر کے لے آئے اور اسے اتنا آسانی سے کسی کو دے دے گا یہ وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم سے غلطی اس لئے کہ اللہ کے رسول نے کس کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا قدرت تم پر حاصل ہے اتنا قدرت تم کو اس غلام پر حاصل نہیں ہے یعنی جتنا تم اس کو سزا دے رہے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے کئی زیادہ سزا دے سکتا ہے حتی ابو مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کے لئے آزاد ہے آپ نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے اے ابو مسعود آزاد نہ کرتے تو قیامت کی آگ جو ہے جلزہ کر کے رکھ دیتی ذرا سوچیں تو ماتحتوں کا معاملہ ساتھیو بڑا اہم ہے ہمیں کائی آدمی ایک گالی دیتا ہے تو ہم اگر اس سے طاقتور ہیں تو ہم صرف گالی دے کر اپنا بدلہ نہیں لیتے بلکہ اس کو اوپر تھپڑ لگاتے ہیں ہمیں کوئی اختیاراتی نے تھپڑ مارنے کا اس نے گالی دی ہے ہمیں صرف گالی دینے کا حق حاصل ہے اور ایک ہی بار دو بار گالی دینے کا حق حاصل نہیں ہے صرف ایک ہی گالی تو یہ معاملہ اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کا یہ معاملہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما السبیل على الذین الزام ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے زیادتی کرتے ہیں اولائیک لہم عذاب ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے محتحتوں اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی گناہ قبیرہ ہے جو آخرت میں بہت بڑے وبال کا سوہ بن سکتا ہے تیسری چیز یا تیسرا گناہ آج اس کا ذکر ہے وہ پڑوسی کو تنگ کرنا ہے پڑوس کا اسلام میں بڑا اونچا مقام حاصل ہے اسلام نے حتیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعقید کیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور آپ حسن سلوک کرے گئے یہاں فرنسی بخاری اور مسلم میں ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا ذرا سوچے قسم کون کھا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا ہے اللہ رسول اللہ کون ہے کون بدبخت ہے آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے معفوض نہ ہو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا کہا کون کہا جس کا پڑوسی اس کے شر سے معفوض نہیں ہے تو پڑوسی کے بارے میں اسلام نے بڑی تاقید کی ہے بلکہ سنن اور مسند احمد وغیرہ کی روایے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جبرائیر ہمیں اتنی تاقید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں کہ میں سمجھا کہ وہ ہمارے مال کا وارث بنا دیں گے تو پڑوس کا بھی احتمام کرنا اپنی آواز سے اپنے کسی کردار سے ساتھیوں گھر میں رہ کر کے پڑوسی کو تنگ کرنا یہ جائد نہیں ہے کسی بھی صورت میں چے جائے کی اس کے بچوں اور اس کی وجہ سے کسی پڑوسی کو تنگ کیا جائے اور یہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ انسان دھیر ساری عبادتیں نفلی روضہ صدقہ خیرات لے کر بھی جائے اور اگر پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اتنے کیوں کو قبول نہیں فرمائے گا چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جو واقعہ بیان کیا کی اس کے نمات کے بارے میں لوگوں نے بڑی تعلیف کی بڑی نماتی ہے صدقہ خیرات کے بارے میں بڑی صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے برابر روضہ رکھتی ہے لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے آپ نے کیا فرمایا ہیا فنار و جہنم میں جائے گی کہاں جائے گی وہ جہنم میں جائے گی تو پڑوسی کو کسی بھی لحاظ سے اس کے بچے کے بارے میں اس کے جانور کے بارے میں تنگ کرنا یہ ساری چیزیں پڑوسی کے ساتھ بد سلوکی اور برے سلوک کے اندر داخل ہیں حتیٰ کی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انصاف کرنے اور لوگوں کا فیسرہ کرنے بیٹھے گا تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے سب سے پہلے فیسرہ جن دو مخالفین کا ہوگا دو جھگڑا کرنے والوں کا ہوگا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہوگا جو ہوگا وہ کون ہوں گے یہ وہ دو پڑوسی ہوں گے جن کا آپس میں اختلاف ہوگا اللہ تلوک سے پہ ان کا فیسرہ کرے گا اس لئے ساتھیو پڑوسی کے بارے میں حتیٰ کی پڑوسی اگر غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ صحابے اکرام امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اکتاب مفرد میں نکل کرتے ہیں ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کا غلام بکری ذبح کر رہا تھا کہا ابھی بکری مکمل طور پر ذبح کر کے اسے کاٹ کر کے فارغ بھی نہیں ہوا تین بار شاید حتیٰ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے یہودی پڑوسی کو تم نے کچھ بھیجا میرے یہودی پڑوسی کو دیا میرے یہودی پڑوسی کو دیا یعنی مسلمان نہیں ہے یہودی ہے اس کے باوجود اتنا لحاظ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے بچے دیکھ رہے ہوں کہ آج ان کے ہاں بکری دباہ ہو رہی ہے اور ان کے بچے لالت میں ہو اور ہمارے گھر پہلے گوشت پہلے نہ جا اتنا احتمام کیا کرتے تھے تو پڑوسی کا بڑا احتمام ہے اسی لئے ساتھیوں پڑوسی کا احتمام کرنا چاہیے آج اس معدیت کے دور میں لوگ اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سارے لوگوں کو بھورے ہوئے ہیں اور قیامت کی نشانی بھی ایک ہے کہ وصول جوار پڑوس کا غلط استعمال ہوگا ہاتھ کتنے ایسے ہیں پڑوسی کو پہچانتے ہی نہیں کتنے ایسے ہیں پڑوسی سے مہینوں ہو جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی اور آدمی اگر اپنے طور پر کھاتا پیتا وہ کرتا ہے تو پڑوسی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں جس سے ہمارا کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی مقصد رہا کرتا ہے نہیں پڑوسی کی شریعت اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کو ملعون قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ لعنت وہ سب سے بری بلا ہے اللہ تعالی طرف سے جو کسی انسان کے اوپر آ جائے یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر کسم کے کبائر خصوصا جن کا آج ذکر ہوا کمزوروں پر ظلم کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ بسرعکی کرنے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہ